بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سٹوڈینٹس اینڈ ویورز السلام علیکم آج ہم کلاس حیمت کی بیت کے اقصائز نمبر فور پوائنٹ ون کے قویشن نمبر فائیو تو ایٹ سول کریں گے دیر سٹوڈینٹس اینڈ ویورز اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں پھر بیل آئیکن کو پرس کر دیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو موصول ہو سکے چلیں قویشن کی طرف چلتے ہیں قویشن نمبر فائیو ہے ہمارا ساد باٹ آ ہاؤس فور روپیز ٹوانٹی سیمن لیک ففٹی سکس تھوزینڈ ساد نے ایک مکان ستائچ لاک چھپن ہزار کا خریدہ افٹر افیو یئرز آف سٹینگ دیر کچھ عرصہ وہاں رہنے کے بعد ہی سولڈ اٹ فور پرافٹ آف روپیز وان لیک ففٹی ٹو تھوزینڈ اس نے اسے ایک لاکھ باون ہزار منافع پر بیچ دیا فائنڈ آؤٹ ڈی سیلنگ پرائیس آف دی ہاؤس گھر کی قیمتیں فروغ معلوم کریں چلیں اس کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو ہم اس کی جو ہے قیمتیں خرید کاؤس پرائیس یا پرچیز پرائیس کاؤس پرائیس آف ہاؤس ہاں یہ ہے ٹوانٹی سیون لیک ٹوانٹی سیکس تھاؤزینڈ یہ ہے ساتھ یہاں اس روپیز لکھیں گے اس کے بعد پرافٹ ہی کتنا لیا اس نے ہاں جی ون لیک روپیز ون لیک فیفٹی ٹو تھاؤزینڈ ہاں جی خریدہ تھا اس نے ٹوانٹی سیون لیک فیفٹی سکھ تھا یعنی ستائیس لاکھ چپن ہزار کا خریدہ تھا اور پرافٹ اس نے کمائے تھا ایک لاکھ باون ہزار کا اس کی سیل پرائیس پر کیا ہوگی یعنی قیمتیں پرافٹ تو ٹوانٹی سیون لیک فیفٹی سکھ تھاؤزینڈ میں ہم پلس کر دیں گے ون لیک فیفٹی ٹو تھاؤزینڈ یہ یہ جی ون لیک فیفٹی ٹو تھاؤزینڈ اس میں کیا کریں گے ہم پلس کر دیں گے تو ہمارے جو ہے وہ سیل پرائیس آ جائے گی زیرو 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 سکھ میں ٹو پلس کریں ایٹ فائی میں فائی پلس کریں ٹین زیرو ون کیرنگ سیون ایٹ نائن یہ یوس کی آگے جی سیل پرائیس ایٹ نائن لیک ایٹ تھاؤزینڈ انتیس لاک اٹھ ہزار روپی کوئیشن نمبر سکھ ہمارا دی سیلنگ پرائیس آف اپیر آف شوز روپیس فور تھاؤزین فائیو ہندر سکسٹی یعنی جوتوں کا ایک جوڑا جو ہے چار دار پانچ سارٹ روپی کا بیچا اینڈی شاپ کیپر سب فڑا لاس آف روپیس نائن ہندر ٹویل دکاندار کنو سو بار روپیس نقصان ہوا فائیڈ آوٹ ہاو مائی دی شوز پاس تو ہمیں معلوم کرنا ہے کہ جوتوں کی قیمتیں خرید کیا ہے سیلنگ پرائیس یعنی قیمتیں فروخت ہیں ہماری روپیس فور تھاؤزین فائیو ہندر سکسٹی ہاں اس نے بیچی ہیں تو اسے لاس ہوئے کتنا لاس ہوئے روپیس نائن ہندر ٹویل معلوم ہمیں کیا کرنا جی کاسٹ پرائیس تو کیا کریں گے جی یعنی اس نے کم قیمت پر بیچ دی ہے تو ہمیں معلوم کرنا اس کی کاسٹ پرائیس تو پھر ہم فور تھاؤزین فائیو ہندر سکسٹی میں پلس کر دیں کہ جو لاس ہوئے ہے تو یہ ٹوٹل ہمیں معلوم ہو جائے کہ اس کی کاسٹ پرائیس جی کاسٹ پرائیس آ جائے گا جی فائیو تھاؤزین فور ہندر سیمٹی ٹو یعنی پانچ ہزار چار سو بہتر روپیس کی قیمتیں خرید تھی تو اس نے کتنا بیچی ہے اس نے چار ہزار پانچ سو ساٹھ سو بے کی بیچ دی ہے اور نو سو بارہ روپیس کو لاس ہو گیا تھا نیکس ٹیک پیشن نمبر سیون فائنڈی ڈسکاؤنڈ ڈسکاؤنڈ کی رقم معلوم کرجی آفرڈ بائی ہول سیلر یعنی دکاندار کی طرف سے دکاندار نے جو آفر کی ہے ڈسکاؤنڈ ہوں ہمیں معلوم کرنا ہے ایف دی مارک پرائیس آف این ایئر کنڈیشنر ایئر کنڈیشنر کے اوپر جو رقم رکھی ہوئی ہے سکسٹین تھاوزن اینڈ سیلنگ پرائیس اور اس کی جو قیمتیں فروخت ہے وہ ہے پورٹین تھاوزن فائیو ہنڈڈ ہمیں کیا معلوم کرنا ہے ہمیں ڈسکاؤنڈ کے رقم معلوم کرنی ہے تو کیا کریں گے ہم ہم اس کی جو مارک پرائیس ہے اس میں سے اس کی سیلنگ پرائیس نکال دیں گے تو باقی میں ڈسکاؤنڈ مل جائے گا مارک پرائیس مارک پرائیس ہے روپیس سکسٹین تھاوزن یعنی ائر کنڈیشن جائے اس کو اوپر سولہ ہزار روپے لکھی ہوئی اکیمت اور اس کی جو ہے وہ سیل پرائیس اس نے بیچ دی ہے فورٹین تھاوزن فائیو ہنڈڈ میں یہ اس نے بیچی ہے تو ہمیں معلوم کیا کرنا ڈسکاؤنٹ تو سکسٹین تھاوزن میں سے مائنس کر دیں گے فورٹین تھاوزن فائیو ہنڈڈ سمپل سی بات ہے ہاں جی لکھ لیں گے ہم سکسٹین تھاوزن مائنس فورٹین تھاوزن فائیو ہنڈڈ زیرو زیرو یا اس کہہ گے تین ٹین میں سے فائیو مائنس کریں گے فائیو ہم بچھا فائیو مائنس کریں گے ون تو ڈسکاؤنٹ کتنی کی ہے جی وان تھاؤزن فائیو ہنڈڈڈ آگے قیسٹن نمبر ایٹ چلے جی قیسٹن نمبر ایٹ دی مارک پرائیس آفہ سائنٹیفک کلکولیٹر روپیز فور تھاؤزن فائیو ہنڈڈ یعنی ایک سائنسی کلکولیٹر ہے اس پر لکھی ہوئی رقم فور تھاؤزن فائیو ہنڈڈ ہے ایفی ٹی سولڈ فار روپیز فور تھاؤزن ٹو ہنڈڈ اگر وہ چار ادار دو سور بے کا بیچے جائے فائیو آفہر دسکاؤنٹ تو دسکاؤنٹ معلوم کریں یعنی ریائیتی کی مطلب معلوم کریں کتنی ریائیت کی گئے وہ معلوم کریں اور جو بچت ہے اسے پرسنٹیج میں بھی معلوم کرنا ہے آج مارک پرائیس ہماری فور تھاؤزن فائیو ہنڈڈ تو آگے کیا ہے جی سیلن پرائیس وہ ہے روپیز فور تھاؤزن ٹو ہنڈڈ تو ڈسکاؤنٹ کیا ہوگا فور تھاؤزن فائیو ہنڈڈ میں سے مانس کر دیں گے فور تھاؤزن ٹو ہنڈڈ تو کیا ہے جی تھری ہنڈڈ جو ہے یہ ڈسکاؤنٹ آ جائے گا اب معلوم میں کیا کریں ڈسکاؤنٹ پرسنٹ معلوم کرنا تو فارمولا لگے گا اس کا ہمارا اوپر کیا جائے جی ڈسکاؤنٹ اگر ڈسکاؤنٹ نیچے آجائے ہماری مارک پرائیس آج مارک پرائیس بارد ملٹی پرائی کر دیں گے ہنڈڈ پرسنٹ تو ڈسکاؤنٹ ہمارا کیا ہے جی تھری ہنڈڈ آیا ہے ڈیوائیڈ آجائے گا مارک پرائیس کیا فور پرائیس ڈسکاؤنٹ ڈسکاؤنٹ اگر پھر ضرور ہے تری سکس اور ایٹین ہاں یہ اب جو آنسر ہم نے لینا ہوتا ہے وہ پوائنٹ کے بعد دو عدد تک لینا ہوتا ہے دو مراتب تک اب یہ دیکھیں تیسرا ہنسہ سکس ہے اگر یہاں پر فائیو ہو یا فائیو سے بڑا ہو پھر یہاں ہم اس دوسرے ہنسے میں جو ہے وہ ایک کا اضافہ کر سکتے ہیں یہ پھر ہمارا آنسر بنے گا سکس six point six seven percent